فضائی آلوکی کی شدت میں کمی پر تعلیمی سرگرمی بحال حکومت کا کل سے لہور سمیت صبح بھر میں سکول کھولنے کا اعلان تمام سکول سارٹ پچکر پینتالیس منٹ پر پہلے نہیں کھولیں گے سکول میں برنوی سرگرمیوں پر مکمل پاوندی ہوگی طلبہ اور اساتسہ کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار لوٹیفکیشن جاری جہاد نہیں ہو سکتا اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ کٹھے نہیں کر سکتا ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ کہہ رہی ہے پانچ لاکھ لوگ ہمیں کٹھے کر لیں گے باجی آپ کے میاں جو ہیں وہ جب وہ بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے وہ تب بھی پانچ لاکھ بندہ کٹھا نہیں کر سکتے ریاست کے خلاف جہاد کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے پنجاب کے لوگ ان کے احتجاج میں دلچسپی نہیں رکھتے بانی پی ٹی آئے خود کبھی پانچ لاکھ اپنات اکٹھے نہیں کر سکے غیر سیاسی خاتون پارٹی رہنماؤں کو ٹارگٹ دے رہی ہیں سبائی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی تنقیدی نشتہ کہا بانی پی ٹی آئے موروسی سیاست کے مقالب تھے آج بانی پی ٹی آئے کی بہن اور بیوی سیاست کر رہی ہیں پیریک انصاف کا چوبیس نومبر کو احتجاج پی ٹی آئے رہنماؤں اور کارکنوں میں اختلافات سامنے آ گئے ارکان نے شکوا کیا کہ پشاور میں پنچاب کا اجلاس تھا پنچاب کے رہنماؤں کو ہی نظر انداز کر دیا گیا وطیر علیہ آلی عمین گنڈپور نے حماد ازہر اور میاں اسلام اقبال کو بات ہی نہیں کرنے تھی تحریک انصاف کی چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال گشتا بی بی کی حداد پر پی ٹی آئی حکمت ابلی بنا رہے میں ناکام احتجاج میں چند روز باقی کارکن تزدبور کا شکار ہو گئے چوبیس نومبر کو اسلام آباد کیسے جائیں کارکنان دائل ملاہور اور پنچاب کی قیادت بھی منظر عام سے غائب ہو گئی پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ پنچاب میں تحفظات کا معاملہ نون لیگ کی قیادتیں پیپلز پارٹی کے تحفظات جلد دور کرنے کی یقین دھیانی کروا دی سرائے کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت نے پنچاب کوارڈینیشن کمیٹی سے درپیش مسائل کی فیرست طلب کر لی وزیرالہ پنچاب کا شعبہ صحت میں ایک اور انقلابی اقدام مریم نواز نے چیف منسٹر ڈائلیسز پروگرام کارٹ کی منظوری تے دی ہر مریض کے لیے دس لاکھ روپے مقتص وزیرالہ کی زیر سدارت خصوصی اجلاس ہیلتھ پروگرام اور پروجیکٹس پر پیش ٹرک کا جائزہ لیا گرین لوگڈون اور حکومتی اقدامات کے مصبت اثرات سامنے آنے لگے باغات کے شہر میں سموک کی صورتحال بہتر ہونے لگی عوصت ائر کوالیٹی انڈیکس سے ایک سو پچاسی ریکارڈ کیا گیا لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی ترابیر کا مشورہ ہواوں کی تبدیلی سے فضائی مایار میں بہتری ہوتلز اور ریسٹرینٹ کے اوقاتے کار میں نرمی تمام ہوتلز، ریسٹرینٹ اور پوٹ پوائنٹ کو رات دس بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ہوتل میں کھانے اور ٹیک آوے کی سہولت ہوم ڈیلیوری سروس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کافی بہتر ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے اور انہوں نے علاو کر دیا ہے ہوتلو پالنکو دوسرے لوگوں کو بھی لیکن تاجر جو موصلی حکومت کی فیور کرتے ہیں ان کے لیے آٹ بھئے ان کے لیے دس بے ٹائم کیا جائے اور سندے کو کھولنے کے اجازت دی جائے مرا سیدھا صاحب ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ پروٹیس کی ہے لیکن ایک تاجروں کی خواہش ہے تاجروں کی ضرورت ہے کیونکہ سارا سیزن جو تین گزرے ہیں پانچ چھے منٹ نے اس میں یہ بہت سفر کیا ہے سموک کی شدت میں کمی تاجر برادری کا مارکٹوں کے اوقات کر بڑھانے کا مطالبہ سادر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی نے کہا حکومت سموک میں کمی پر مارکٹوں کو رات دس بچے بھن کرنے اور اتبار کو مارٹیں کھولنے کا حکم چاری کرے سموک میں کمی کے باوجود انٹی سموک اپریشن جاری سینئر سبائی وزیر مارکٹوں نے کہا کہ چار دن میں علودگی پھیلانے والے درجنوں بھٹے اور کافخانے سیل کیے گئے زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے گرائے گئے مارکٹوں نے بے دلین انتظامات پر پوری ٹیم کو شاباش دی گرین لوگ ٹون کی خلاف ورسی پر زلی انتظامیہ کا ایکچن شہر کے مختلف علاقوں میں چھتیس دکانیں سیل کر دیں ڈیپیٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا نے کہا کہ ایسو پیس کی خلاف ورسی کسی صورت قبول نہیں ہوگی خلاف ورسی پر سخت کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی سموک کی روک تھام اور محلیاتی تحفظ کمیشن پنچاب پولیس کی لاہور سمیت مختلف ازلامی کاروائیاں چوبیس گھنٹے میں انچاس مقدمات در چھبیس افراد گیر افتار چھے سو تیس کو پندرہ لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانہ ایک سو تنتاریس افراد کو وارننگ جاری فضائی آلودگی سے نیچات محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے ساتھ محلیاتی آلودگی کا باعث بندنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں چوبیس گھنٹے میں سنتاریس گاڑیاں بند کر دیں سیکٹری رانہ محسن کے مطابق ایک سو ستائیس چیلانو اور پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا آلودگی سے پاک پنجاب کا خواب حکومت کا ووٹر کوالٹی منیٹرنگ سسٹم منصوبہ پانچ کروڑ دو لاکھ روپے گاڑیوں پر خرچ ہوں گے محکمہ محلیات گاڑیاں کرائے پڑھنے گا دو لاکھ روپے مہانہ کرائے پر گاڑی لی جائے گی سالانہ خرچہ اٹھاسی لاکھ روپے ہوگا آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ محکموں نے تجاویز مرات پرنا شروع کر دیں پی این ڈی بورڈ پنجاب کی جانب سے سرکاری محکموں کو بجٹ کی تجاویز دینے کی ہدایت محکمہ داخلہ پنجاب پولیس ایکسائز ٹیپارٹمنٹ سمیت مختلف محکموں نے کام شروع کر دیا مطروقہ وقف ام لاکھ بورڈ ڈیپارٹر سے وصولی کرنے میں ناکام آڈیٹر جانل اور پاکستان کے انکشافات ملبر میں ڈیپارٹر سے ایک ارب ستر کروڑ دس لاکھ روپے سے زائد رقم وصول نہ کی جا سکی مطروقہ وقف ام لاکھ بورڈ کے افسرہ نے رقم وصول کرنے کی زہمت ہی گوارہ نہ کی سبائی حکومتیں اپنے وسائل سے ہی ترقیاتی منصوبیں مکمل کریں گی منصوبوں کے لیے وفاق کے فنڈز پر انحسار کم کرنے کا فیصلہ سبائی اخراجات سے وفاقی حکومت پر بوچ کم کیا چاہ سکے گا وفاق کی سبائی حکومتوں کو اپنے وسائل سے آمدن بڑھانے کی ہدایت چودری شافہ حسین کی زیرے صدارہ سکیلز ڈیولپنٹ ایتھارٹی کا اجلاس ایچ آر آڈٹ اور پائنانس کمیٹیوں کے سربراہان کی تقاروری کی منظوری چھٹے اجلاس کے منٹس کی توسیق کی گئی سبائی وزیر نے کہا کہ آدمی میار کی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی پرہویں یقینی بنا رہے ہیں سبائی وزیر سہت کی زیرے صدارت فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ ایچلاس فیصلہ آباد ایٹیچنگ اسپتال کے مختلف شعبوں کی مرمت کے لیے فائنڈز کی منظوری دے دی گئی خواجہ سلمان وفیق نے کہا کہ طبی درسگاہوں کے مالی معاملات میں شفافیت کو یقینی بنایا چاہ رہا ہے پی ٹی آر رہنما شامل موت قریشی نے فردے جرم کو چیلنج کر دیا عدالت نے پروسیکیوشن کو نوٹیس جانی کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا سمات پچیس نومبر تک ملتوی عمر سرفراز شیما اور ڈاکٹر یاسمین راشت سمیت ملزموں پر فردے جرم آیت کی گئی تھی گورنر سردار سلیم حیدر خان سے پنچاب یونیورسٹی کے طلبہ کے وافت کی ملاقات سردار سلیم حیدر نے طلبہ کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی کہا کہ طلبہ یونینز کا مقصد طلبہ میں قائدانہ صلاحیتیں اور سیاسی شاہور کو پیدا کرنا ہے ای سی سی نے ونٹر سیزن پیکج کی مزدوری دے دی بجلی کے دو سو سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے سارفین پر اطلاق ہوگا اضافی بجلی استعمال کرنے پر سارفین کو 26 روپے پی یونٹ ریلیف دیا جائے گا وزارتے تاوانائی نے اجلاس میں بجلی کی خپت بڑھانے کے لیے ونٹر پیکج پیش کیا پیکج کا اطلاق دو سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے سارفین پر ہوگا بجٹ کی ادم دستیابی ملازمین کے لیے پریشانی بن گئی سیول ڈیفنس میں ارزاکار ملازمین ڈیڑھ ماں سے تنقاہوں سے محروم 600 سے سائد ملازمین کے گھروں میں شولے تھنڈے پڑ گئے ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر فائنانس کا کہنا ہے بجٹ ملتے ہی تنقاہیں ادا کرتی جائیں گی ایک سائز آفیس میں جالی حاضریوں کا سکینڈل درجن و ملازمین جال سازی سے حاضری کا اندراج کرتے رہے ریکارڈ چیٹ کیا تو ملازمین غیر حاضر پائے گئے ملازمین گھروں میں بیٹھ کر حاضری لگواتے رہے تاہل کاروائی نہ ہو سکی ایک سائز حکام کا سکت کاروائی کا اندیا پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا صحیح دشمن اناثر کے خلاف کڑا وار ڈی جی فوڈ ایتھارٹی آسیم جاوید کا سٹی ایریا میں کریک ڈاؤن 28 فوڈ پوائنٹس اور بیکریوں کی چیکنگ کی گئی نو کو ایک لاکھ سینتیس ہزار کے جرمانے سپائی کے انتہائی ناکس انتظامات پر ایکشن لے لیا گیا خاتین اور بچوں سے جنسی زیادہی کے واقعات میں اضافہ دس ماہ میں جنسی درندگی کے ایک ہزار ایک سو چوراسک واقعات ریپورٹ ہوئے کینڈوین ایک سو اٹھتر واقعات کے ساتھ سرے پرست رہا لاہر پولیس جنسی درندگی کے واقعات روکنے میں ناکام پولیس کو جدید ٹیکنولوجی سے لیس کرنے کا مشن کچھے میں پولیس کو جدید اسلحہ اور مشینری فرہم کی جائے گی سیکٹری داخلہ پنجاب کی زیر استدارت جلاس میں اہم فیصلے کہا کہ جدید اسلحہ اور پوارڈ کارپٹرز اور بکتر بند گاڑیوں اور پولیس کی استدارت میں اضافہ کریں گے آئی جی پنجاب ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلپیر کے لیے کوشا ملازمین کو تبیہ خیلجات کے لیے مزید بارہ لاکھ روپے کے فرنجواری آئی جی ڈاکٹر عثمان انویر نے کہا کہ ہیلتھ ویلپیر کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے پولیس پورس ایک فیملی کی مانند ہے ڈی آئی جی امران کشور کے ذریع سدارت اورگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز میں اجلاس قتل اقدام قتل ڈکیتی بھتہ خوری اور قبضہ مافیا جیسے سنگین مقدمات میں اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کا جائزہ لیا ڈی آئی جی او سی یو کی چالان بروقت عدالتوں میں جمع کرانے کی ہدایت کہا کہ تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی جالی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ترجمان پولیس کے مطابق دس روز میں ساٹھ ہزار سے زائد چالان ٹکٹس جاری غیر نمونہ پینسی نمبر پلیٹس لگانے پر اسی لاکھ کے جرمانے خلاف ورزی پر نو ہزار سے زائد موٹر سائکلیں بند کی گئی